بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بیزمان روحانی معالی حافظ محمد عثمان آج اپنی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں لڑکی یا لڑکے کے اچھے رشتے کے لیے وظیفہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکی کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا لڑکے کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا اچھے سے مراد والدین بھی حق پہ ہیں لڑکی بہت زیادہ پڑی لکھی ہے بڑھ لڑکے کا رشتہ آ رہا ہے لڑکی ڈاکٹر ہے تو اس کے سٹیٹس کے مطابق رشتہ نہیں آ رہا لڑکی خوبصورت ہے تو اس کا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لڑکا اتنا اچھا نہیں آ رہا خاندانی مسئلہ ہے تو خاندان کے سٹیٹس کے مطابق رشتہ نہیں آ رہا اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی یہی پراؤلوم ہے کہ لڑکا جتنا مالدار ہے اتنا اچھا رشتہ نہیں مل رہا جتنی تعلیم ہے اتنا جو اس کی شکل و صورت ہے اس کے مطابق اچھی جو خاندان کا ہے اس خاندان کے مطابق رشتہ نہیں ملتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملتا آج آپ کی خدمت میں جو عمل پیش کروں گا بہترین عمل ہے اچھے رشتے کے لیے یہ عمل لڑکا یا لڑکی خود بھی کر سکتے ہیں ان کے والدین میں سے کوئی کر سکتے ہیں بہن بھائی سے بھی کوئی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کرے گا وہ اس کے بعد اللہ سے دعا کرے گا کہ یہ اللہ میں اس لیے کیا ہے اس میں بھرکت دے جو بھی عمل شروع کرے گا وہ چالیس دن کے لیے عمل کرے گا اس میں خواتین کے لیے جو ہے وہ مقصود ایام کی چونکہ پابندی ہوتی ہے اس میں قرآنی آیات بھی ہے تو اس لیے روح ہے اس کا خیال کریں کہ خواتین چالیس دن پورے کرنے کے لیے دن کو آگے بڑھا لیں گے جن دنوں میں نہیں پڑھنا ان دنوں میں سٹاپ کر لیں گے وہ پھر آگے بڑھا کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ چالیس دن کے اب اندر اندر اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ آ جائے گا لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر رشتے آ نہیں رہے رشتے مل نہیں رہے منگنیاں ہوکے ٹوٹ رہی ہیں تو پھر دوسری طرف آپ جائیں گے تشخیص کریں گے کہ آیا بچے کے اوپر یہ بچی کے اوپر جناتی اثرات تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ یا کوئی بندش جادو جن تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں تشخیص کی ہماری بہت سی ویڈیو موجود ہیں جو والد ہیں جو ساتھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تشخیص خود کریں اور اپنی معاملات کو خود چیک کریں تو وہ ادارے کے نمبر پر ووٹس اپ کریں کیلئے ہمیں تشخیص کے عامال چاہیے تو انشاءاللہ ان کو عامال بھیج دیے جائیں گے بہت ساری خواتین کے اسرار کے اوپر ایک ضروری اعلان آپ کے خدمت پر پیش کرنا چاہا رہا ہوں بہت ساری خواتین کے اسرار پر کہ ہمارا جو مسائل ہیں ہم کسی خاتون کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں ہم مرز کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تو ہماری کسی خاتون سے بات کروا دیں تو ہم مجہور تھے ہمارے پاس کوئی ایسا تھا نہیں تو الحمدللہ ہماری ایک شاگرتہ ہے ادارے کی انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ خواتین کو ڈیل کریں گی اور ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوں گی ان کے مسائل سنکے ان کو ان کے مسائل کا حل بتائیں گی سکرین پہ جو روحانی معالجہ کے نمبر شو ہو رہا ہے جو آ رہا ہے نظر اس کے اوپر برائی نرمانی صرف خواتین رابطہ کریں مرد حضرات اس نمبر پر رابطہ نہ کریں گی جو اوپر میرے دائیں طرف نمبر نظر آ رہا ہے یہ آپ سے درخواست ہے تو چلنے ہیں عمل کی طرف کہ جو اچھے رشتے کے لیے عمل کرنا چاہیں اچھا رشتہ مل جائے تو وہ عمل کسی بھی دن شروع کریں لیکن تاریخ نوٹ کر لیں اور اس کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے سونے سے پہلے تاکہ آپ کا تصور پختہ ہو یک سوئی ہو آپ مسروفیت سارے ختم کر کے آپ کا ذہن منتشر نہ ہو اس وقت اصل میں جو وظیفہ کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس میں آپ کے جو ہے تقوی تحارت آپ کا مسروع نامال کے پابندی نمازوں کے پابندی یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں وظیفے کے کیونکہ اللہ سے دعا کرنی ہے تو اللہ سے دعا کرنے کے لیے آپ کو اس لیول تک کا تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے تو عمل جو ہے بہت ہی آسان ہے ہر کوئی کر سکتا ہے خواتین مقصد زیام میں نہیں کریں گی وہ دن آگے بڑھا کے کریں گی عمل کو پوٹ فرمالیں نماز عشاء کے بعد صرف ستر مرتبہ اول آخر تین دفعہ دروش شریف یا گیارہ مرتبہ دروش شریف ستر مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یہ الفاظ پڑھنی ہے یہ عظیمت پڑھنی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وقت اور جگہ مقرر کر لیجئے گا بعد نماز عشاء اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف اور ستر مرتبہ صرف اس دعا کو پڑھنے کے بعد دو نقل صلات الحاجت پڑھ کے اللہ سے روز دعا کریں والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے دعا کریں لڑکی لڑکا خود ہے تو وہ اپنے لئے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی چاریز دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے آپ کے مزاج آپ کے طبیعت اور روحانی اور جسمانی اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق اللہ نے چاہا تو آپ کو رشتہ مل جائے گا جزاق ملہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ